الحمدللہ ایک اور ٹرک ڈلیور ہونے جا رہا ہے اور یہ کوئی عام جگہ پر ڈلیور نہیں ہونے جا رہا ہے یہ جس علاقے میں جا رہا ہے وہاں پر پاکستان کی سب سے خطرناک چڑھائی ہیں جس علاقے میں یہ جا رہا ہے یہ بھائیہ ہیں میرے پاس ازاد کشمیر سے اور ان کا کون سا علاقہ ہے جی میر پر ازاد کشمیر آگے چک سواری سے آئی ہیں اور اس گاری نے جہاں پر آگے مومنٹ کرنی ہے وہ جناب پورے پاکستان کی سب سے زیادہ خطرناک چڑھائی ہیں اس علاقے میں یہ گاری جائے گی اور یہ گاری ان کیسے اس کو یوز کریں گے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں جو انہوں نے دیکھی ہے اور یہ کس طرح سے کار آمد ہوگی ان کو پہاری علاقوں میں نو دس ٹن وزن کے ساتھ اور یہ مہانہ اس گاری سے سیزنلی یہ چار سے پانچ لاکھ روپے کمانے والے ہیں کیا پروسس ہے کیا طریقہ کمپلیٹ ڈیٹیل جانتے ہیں اپنے بائی سے اسلام علیکم ارسلان بھائی پہلے نمبر پر آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو نیا مرسو بشی فوسو کینٹر پہلا جو سوال ہے نا ہمارا تمام کسٹمر سے کیمری کی طرف دیکھ کر بتائیں ہمارا تاون کیسا تھا آپ کے ساتھ بہت اچھا تاون ہے آپ کا ما شاء اللہ بہت شکریہ کوئی کسی قسم کی پرشانی آئی کوئی پرشانی نہیں ہوئی گاری میں نے آپ کو حاضر دی ہے موکے پہ نہیں نہیں حاضر ملی ہے گاری بوکنگ میں تو نہیں گئے نہیں نہیں بوکنگ شکریہ میں نے گئے پوری گاری دے دی پوری گاری انشاءاللہ ملی ہے جو آپ کے ساتھ میں نے کمیٹمنٹ کی تھی الحمدللہ آن ہوئی ہے جی انشاءاللہ پوری آن ہوئی ہے چلیں جزاک اللہ اب آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس گاری کو ریکمنٹ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک طرف ہینوں دیکھا ایک طرف یہ دیکھا پرائیس ہے جو دونوں کا دیکھا تو آپ کو ہینوں اور اس میں کیا فرق فیل ہوگا کافی فرق اس میں محسوس ہوگا ایک تو آپ کو فریم کا فرق مل گیا ایک تو فریم کا ایک اس میں سٹاپر وغیرہ بھی ہے اور گاڑی بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ فریم ہینوں کا آپ کو مل رہا ہے سنگل اور پرائیس ہے جی ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپیہ ہینوں کی اور اس کی پرائیس ہے اچھے تر لاکھ پچھتر ہزار روپیہ اور اس کا فریم آپ کو جینین ڈبل مل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تھوڑا آگے آئیے گا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اچھا بوس آپ اس کے پیچھے پہاڑی علاقے میں چلانے والے ہیں ذرا بتائیے چڑائیاں کیسے ہیں آپ کی چڑائیاں بہت خطرناک ہیں خطرناک ہیں اور لوڈ آپ کا کتنا ہوگا لوڈ تقریبا ناؤں داس ٹان ہوتا ہے ناؤں داس ٹان ان چڑائیوں کی اوپر چڑھیں گے آپ میں نے تو سنے کہ جی وہاں پر چڑائیاں ایسی ہیں کہ گاری ہنگر کی طرح لٹک جاتی ہے جی 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 وہی سین ہے کیا یہ گاری ان چڑائیوں میں کار آمد ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے اونچی بولیں توڑا کار آمد ہے بلکل کار آمد ٹھیک ہے اگلے نمبر پر تو رازم مجھے بھائی یہ گائیڈ کریں کہ ان چڑائیوں کے لیے اس گاری کو بنایا گیا ہے 136 ارسپاور ٹربو کے ساتھ انٹرکولر ٹھیک ہے اس گاری میں اس کی بریک سسٹم کیسا ہے کیا یہ وہ بریک سسٹم ان پاریوں میں کامیاب ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کی بریک جیک ویٹی کو ماشاءاللہ اس میں سٹاپر لگا ہوئے سٹاپر بھی لگا ہوئے اگر ہم جنسی کے لیے کوئی ضرورت بان جاتی ہے تو سٹاپر بھی سٹاپر کا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گا تھوڑا آگے ہیں کلوز کریں سٹاپر کا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ سٹاپر جو ہے وہ کتنا کوکار آمد ہے پہاری علاقے میں دس ٹن لوڈ کے ساتھ جو اس میں ہم دے رہے ہیں بہت سارا کام کیا کام کرے گا کرے گا سٹاپر جب اس کے پاڑی لگے میں جب بریک کا مسئلہ بان گئے سٹاپر کا کام ادھر شروع ہو جائے گا مثلا سٹاپر کیسے ورک کرتا ہے اگر ان کیس پہاری علاقے میں آپ کو پتہ اکثر لینڈ سلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بلکل بلکل کیا کہ پانی کھڑا ہوتا ہے روڑ کے اوپر دس ٹن لوڈ ایک مانی رکھتا ہے میں نے رکھتا ہے دس ٹن لوڈ کے ساتھ سٹاپر کیسے ورک کرے گا ورک اچھا کرے گا مثلا سٹاپر کا بیسک ورک ہوگا کیا ہوگا جی مثلا کوئی ضرورت بن گیا سکی مارنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے روکیں گے اس کو روک جائے گا سٹاپر سے وہاں پر ہوگا کیا بریک آپ کی کام یوز ہوگی بلکل کام یوز ہوگی سٹاپر کا یوز ہوگا پنجن کی پراپر پکر بنا لے گا اینڈر کا جو کہ تربو انٹرکولر ایک سو چھتیس آرسپاور ہے میں پہاری علاقے میں اور یہ بھائی پہاری علاقے چک سواری سے آئے ہیں میرے پاس محمد ارسلان صاحب جن کو الحمدللہ میں گاری ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں چلائیں ابھی تھوڑی ہور ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں اچھا ارسلان بھائی فریم تو آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جینین ڈبل ہے اور لینٹ آپ لے رہے ہیں کتنے فٹ میں سولہ فٹ میں تھوڑا سا آرڈینس کو فریم دکھائیں جی جو ہم نے بولا ہے یہ دیکھیں جی یہ سٹارٹ سے فریم ہو رہا ہے گاری جو ہوتی ہے نا آپ کی اکثر اوور لوڈ جب کرتے ہیں نا پاری علاقے میں یہاں سے ٹوٹتی ہے یہاں پر آپ نے اکثر دیکھیں ہوں گے فریم ویلڈ ہوئے ہوئے دیکھیں ہیں سر فریم دیکھیں ہیں ویلڈ ہوئے فریم ڈبل لانا ہو تو گاری نکلتی ہے اور پیچھے جو کنٹینر بعد اس کی پکر بھی نہیں سہی رہتی ایسے ہی ہے اور یہ فریم یہاں سے نہیں ادھر لائیں کیمرہ یہ دیکھیں یہ لاسٹ پیس میں آپ کو فریم کا چیک کروا رہا ہوں سٹارٹ سے لے کے لاسٹ پیس تک یہ دیکھیں ڈبل ہے اوپر سے بھی ڈبل ہے یہ نیچے سے بھی ڈبل ہے یہاں سے دکھائیں کسٹمرز کو یہ دیکھیں جی ڈبل ہے یہ لیفت رائٹ سائیڈ اور یہ لیفت سائیڈ ٹھیک ہو گا سر اچھا اگلے نمبر پر جو اس کی چیز ہے نا اس کی جو ٹیوب ہے ٹیوب ٹیوب کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا ٹیوب بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے بڑی ٹیوب ہے یہ آپ کا جو لوڈ ہے دس تن تک ایزیلی اٹھائے گی چینج کروانے کی ضرورت نہیں ٹائر چینج کروانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو ٹائر کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے پہاری علاقوں میں یہ گاری کو چلانا ہے ٹائر آپ کا کم از کم آٹھ پچیس سولہ کا پہاری علاقے میں ہونا چاہیے ریم کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ریم میں آپ کو اس کے اندر دے رہا ہوں پانچ انچ کا اگر ریم چھوٹا ہو تین انچ کا ہو یا ساڑھے تین انچ کا ہو پھر ریم بھی آپ کو چینج کروانا پڑتا ہے ویسے لوکل بھی جو انہا کام کرتے ہیں لوکل بھی چلاتے ہیں بیسیک آپ کا انڈہ ہے اور انڈے کے لیے یہ گاری سوٹے بل ہے ڈیمج نہیں ہوگی اس کے اندر نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گاری ہے اچھی گاری ہے ابھی تھوڑا ہم آڈینس کو یہ بتائیں کہ جب آپ کا اس میں کے اندر سیزن لگنا ہے سیزنلنگ خیر مہینے کی آمدن تو کچھ اور ہوگی میرے خیال سے مہینے آپ ڈائی تین لاکھ روپے سے ارن کر جائیں گے سیزن میں آپ اس ٹرک سے کتنا کمائیں گے سیزن میں انشاءاللہ تقریباً چھے سات لاکھ روپے چھے سے سات لاکھ روپے تک مہینہ آپ سیزنلنگ اس سے آسانی سے کمالیں گے اوکے ٹھیک ہو گیا اور انڈے کے بزنس کے لیے آپ نے صرف اس کے پیچھے انڈا لوڈ کرنا کچھ اور بھی لوڈ کریں گے جب سیزن نہیں ہوتا سیزن آپ گنڈے کا لگتا ہے اور اس ٹرک باڈی کے پیچھے یہ جو آپ ٹرک باڈی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے ہوگے اوورال دکھائیں ٹرک اس کے پیچھے آپ باڈی کس کٹیگری کی بنانے والے ہیں باڈی جو آنا ہم کنٹینر باڈی بنائیں گے کنٹینر بند بنائیں گے کہ اوپن جیسے لوڑی باڈی ہوتی ہے لوڑی باڈی جو ہوتی ہے لوڑی باڈی بنائیں گے اوکے ٹھیک ہوگا لوڑی باڈی آپ یوز میں یوز میں دیکھ بنو آ رہے ہیں کہ زیرو میٹر برینڈ نیو بنوائیں گے نہیں نہیں زیرو میٹر یعنی کہ زیرو میٹر گاری اور ماشاءاللہ زیرو میٹر باڈی بنوائیں گے اور باڈی کے اوپر کوئی آلٹریشنز جو ہوتی ہیں کیر فریم کو تو آپ کو چھیرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کمانیوں کے پٹے ایکسٹینڈ کروانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو جی پڑے گی کتنے کمانیوں کے پٹے رکھوائیں گے تقریباً تین تین چار چار تین پٹے اور پڑے ویورز یہ پہاری علاقے میں گاڑی جا رہی ہے تو پہاری علاقے میں جب آپ نے پہاری علاقے کے لیے اس گاڑی کو لینا ہے کنٹینر باڈی جب آپ نے لوڑی باڈی بنوانی نہ خاص سو روپے کیونکہ باڈی کا بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹن اس کے اوپر وزن آنا ہے تو کمانیوں کے پٹے آپ نے کم از کم دو یا تین لیفٹ این رائٹ سائیڈ پر آپ نے ایکسٹینڈ کروانے ہیں اور ایک ایک پٹہ آپ نے آگے رکھوانے ہیں اچھا تو ارسلان بھائی ہر چیز ہم نے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے اس کا جو انٹرنل کیبن ہے اس کا جو انٹرنل کیبن ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ کیبن کی خوبصورتی ہے آپ نے دیکھی گیر باکس ہم نے وہاں پر دے دیا اس کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور کیبن بھی اس کا جو انٹرنل کیبن ہے اور جو انٹرنل کیبن کی سپیس زیادہ ہے یہ سیٹس کے پیچھے بھی ہم نے سپیس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ کو سیٹس کے پیچھے بھی اس کی سپیس مر رہی ہے اور یہ جو دور ہے یہ بھی موڈرنائزیشن ہے نیو جو اسٹم چال رہی ہے نا لوک این کیبن کے اندر یہ تمام جو کیٹگری ہے اس کے مطابق ہے لینجی الحمدللہ یہ میر پور اغاد کشمیر چک سواری کے کسٹمر ہیں جنہوں نے اس پروڈیکٹ کو پہاری علاقے میں یوز کرنا اور یہ ان کا فیڈبیک میں نے آپ کو دیا ہے انہوں نے مارکٹ کے اندر پراپر سرچ کر کے ایڈ دا لاسٹ ہینو دیکھا سوزو دیکھا سوزو آپ کو خالی تربو مل رہا ہے اس میں انٹرکولر کٹ نہیں ہے ایک سو تیس آرس پاور ہے یہ چارز آرسی سی تربو انٹرکولر آپ کو مل رہا ہے پرفیکٹ کمبینیشن ہے آپ کا اور لوڈ کے ساتھ مٹ سو بشی فوسو گینٹر کا سو یہ اگر آپ پروڈیکٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹین ورکنگ ڈیز کے اندر صرف ایک شناکتی کارڈ کی کاپی پچیس پرسنڈ اڈوانس اور ساتھ سال کے سان کسٹوں پر آپ کو مل جائے گا اسی کے ذاتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں ملتے ہیں چل اگلی لیٹس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ